ارشاد فرمایا عبدالی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموتہ کے کھڑاؤں کے دھاڑ مارتا ہے انسان کی رگوں کا جتنا خون ہے سارے کا سارا خوشک ہو جاتا ہے ہاتھ لگاتا ہے جرہی لیل سلام روکب کرنے کے لیے فرمایا اس کے ہاتھ کے اس سارے کو دیکھ کر انسان کی ساری کی ساری اندر کی رگیں پھٹ جاتی ہیں ملک الموت کی دروازے سے انٹری ہو گئی مقاب نہیں دیکھتا ماں باپ نہیں دیکھتا اولاد نہیں دیکھتا بڑا پانی دیکھتا جوانی نہیں دیکھتا میرے عزیز و ملک الموتہ کے مرنے والا جس کو لے کے جانے اس کی اعضاء کو سنگتا ہے اس کے کندوں کو کونیوں کو سنگتا ہے جسم کے جوڑوں کو سنگتا ہے دوسرے فرشتے کہتے کیا سنگ رہے کہ میں سنگ رہوں کہ اس کے اندر سے نماز اور قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اگر نماز قرآن کی خوشبو آتی ہے روز زکاة کی خوشبو آتی ہے فرشتے سب قطر کر لیتے اس کی روح کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے اگر نماز قرآن کی خوشبو نہیں آتی کوئی فرشتہ اس کی روح کو ہاتھ میں پکڑ کر آسمانوں پر لے جانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا جس طرح بچوں کے ہاتھ میں ایک بال آ جاتا ہے بچے ادھر پھیکتے ہیں کوئی اس کی طرف پھیکتا ہے کوئی اس کی طرف پھیکتا ہے کوئی اپنے ہاتھ میں ایک منٹ بھی رکھتا ہے فرمائے اس طرح فرشتے آپ اس کے اندر بال کی طرح اس کی روح کو پھیکتا جاتے ہیں تو پکڑ لے میں لے کے نہیں جاتا تو پکڑ لے میں کے لیے جاتا پہلے آسمان کے پاس پہنچتی ہے پہلے آسمان کے فرشتے اور دروازے پر جو دربان کھڑا ہے کہتے ہیں کون سی کندی روح کو لے آیا جس نے سارا ماحول خراب کر دیا اور فرشتے کہتے ہیں خدا کا نافرمان ہے بے نمازی ہے قرآن کا دشمن ایمان کا دشمن ہے فرشتے کہتے ہیں اسے اوپر کیوں لے گیا اسے سجین میں پھیک دے اس کا آسمان پر ٹکانا کوئی نہیں یہ تو اس کا حال ہے میرے عزیزو جو مال خود چھوڑ کے چلا گیا دکان چھوڑ کے چلا گیا گاڑی موٹر سیکل چھوڑ کے چلا گیا بیک میلن سوڑ کے چلا گیا سارے کا سارا پیسہ سوڑ کے چلا گیا میرے عزیزو اندر والوں کا باد والوں کا کیا حال ہے جو غش کھا کھا کے بیوی گر رہی تھی ادھر ادھر پڑھ رہی تھی ڈاکٹر کو بلا رہے تھے سکتے میں آ رہی تھی کھاپ رہی تھی میرے عزیزو یہ بیوی کونے کے اندر بیٹھ کے بریانی کھا رہی ہوگی یکیل جانو آسو بہانے والے تیرے مرنے کے بعد تیرے یکیموں کو دیکھ کہ ہسنے لگ جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں تندو آدم میں تندو علیہ شہزاد پر سے جو بہتریل پکوان سینٹر ہوگا اس سے کھانا پک کے آئے گا یکیم کی آنکھ کا سو خشک نہ ہوگا میرے عزیزو چار چار آزار آدمی پندرہ پندرہ بریانی کی دے گئے کھا کے چلا جائے گا کسی کو بھی کل اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوگی یکیل جانو جہاں میری امہ جی کا انتقال ہوا مجھے اتنا صدمہ ہوا اتنا صدمہ ہوا میں گوشہ نشین میں نے اختیار کر لی لوگ کہنے لگے کیا ہوا یہ تو دنیا مقافات عمل ہے یہ تو ہوگا ہماری امہ بھی گئی تیری چلی گئی اتنے سر میں کے باوجود یقین جانو دندات میرے سفر ہوتے ہیں مجھے مہینہ مہینہ ماں کی قبر پر جانے کا موقع نہیں ملتا مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے رہبر شریعت کہتی ہے مجھے دنیا خطیب پاکستان کہتی ہے جب اتنا بڑا خطیب ہوگی ماں کی قبر پر نہیں جاتا تو میرے عزیز ہو جسے قرآن نماز سے تعلق نہیں وہ ماں کی قبر پر کہاں جاتا ہوگا باپ کی قبر پر جا کر ہاتھ کیسے اٹھاتا ہوگا آخری ایک اعلان ہوتا ہے حضرات ایک در اعلان سنو برنے والے کے وارسوں کی طرف سے اعلان ہے جس کسی نے اس کے والی صاحب سے کوئی لینا دینا کرنا ہو تدفیل کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لیں ہم والی صاحب کا دیل چکائیں گے اگر ہمارے والی صاحب نے کسی سے لیا اگر کسی اس کا کرزہ دینا ہمارے صراف نہ کر لیں اگر ساری زندگی میں میرے والی صاحب نے کسی کا دل دکھایا میں ہاتھ جوڑ کے معافی مان دوں ہمیں معاف کر دوں میرے والی کو معاف کر دے عرص والا کہتا اپنا اپنی نہیں چلے گی دو نبری نہیں چلے گی بہل کو تکے دے کے تیرا باپ گھر سے نکال دے تو باپ کی جگہ معافی مانگیں معافی نہیں ملے گی باپ کی جداد میں سے پھوپیوں کا حق کھا گیا بیٹوں کے مارنے پر میرے عزیزو یہ حق معاف نہیں کیا جائے گا جب تک باپ کی جداد میں سے اس کی پہنو یعنی پھوپیوں کو کنی دے گا رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر فریشتے تیرے باپ کو کروڑ بدھنے کی اجازت کو ہی نہیں دیں گے کسی غریب کو ستایا ہوگا کسی کے موں پر تماشا مار دیا ہوگا بڑے مجمہ کے اندر کسی کو زلیل کر دیا جائے گا جب تک اس کے دل سے آہ نکلتی رہے گی رب کعبہ کی قسم ہے اب با جان کا کفل بھی قبر کے اندر سلامت کو ہی نہیں رہے گا حضرات ایک دروی اعلان سنو اگر کسی نے میرے والی صاحب سے کرزہ لینا ہے تدفیل کے بعد میرے صرافتہ کر لے ہم اپنے والی صاحب کا قدا کریں گے قبر حیلی ادر سے قبر پٹی اب با جان نے کفل سے مو نکال کے دیکھا میں نے کہا بزرگو کیا بات ہے کہ میرے چار بچوں کو اکرم کو انور کو سنور کو مجید کو اللہ اکبر میری طرف متوجہ کرو اسے خود دنیا داروں کا حق بعد میں دینا پہلے اپنے باپ کا قدا کر کے جاؤ میں نے کہا تیرا حق کیا عدا کرے کیا تیری نماز ہے جنازہ نہیں پڑی کیا تیری لی بہتری القبر نہیں بنائی پھولوں کی مالہ لے کے آئے زافران لے کے آئے کسطوری لے کے آئے کافور کی دھونی دی مدینہ کا مدینہ کی مٹی کعوے کا غلاف رکا مدینہ کی در تیرے پہ لگائے کلمہ سعادت پڑھتے لے کے آئے کلمہ والی چادر تیروں پر ڈالی کفل کی تھی انچاز نے تجھے دے دی کہ تیرا حق عدا نہیں کیا کہ میرا حق عدا کوئی نہیں کیا میرے بچوں سے کو بہر والوں کا حق بعد میں دینا پہلے میرا حق عدا کر کے جاؤ میرے کہا ابا جی تیرا حق کیا ہے کہہ لگے تجھے پتہ ہی نہیں جب مجھے میں قبر کے اندر اشاد واللہ الہ الا اللہ پڑھ کے اندارا ابھی میں قبر کے اندر جا کے لیٹا دو ڈنڈے والے فرشتے میرے سامنے آکے کھڑو گئے انہوں نے مجھے یوں کو غور کے دیکھا رب اکبر کی قصہ میں مجھے ان کا ارادہ اچھا نہیں لگا انہوں نے مجھے غور کے دیکھا ان کی گوری کی وجہ سے میرے کفن کی تنیا خود با خود کھل گئی فرشتوں سے غزب سے غزب سے بچنے کا طریقہ کیا حساب کتاب سے بچنے کا طریقہ کیا قبر جنلت کا باغ بند ہے طریقہ کیا فرمائے میرے بچوں کو برادری چلے جائے پروانہ کرنا دوسیار چلے جائے پروانہ کرنا بھائی چلے جائے پروانہ کرنا میرے چار بچوں میری قبر کو گیر کے بیٹھ جاؤ اتنا قرآن اللہ کا پڑھ پڑھ کے سناو تاکہ قبر کے اندر فرشت ہوگا غصہ ٹھنڈا ہو جائے جسے بولنا نہیں آتا تھا جسے میرے عزیز و تو تری زبان کندہ جس کی اے بی سی سن گئے جس کی ون ڈو تھری دیکھ کر تو ہسا کرتا تھا کاش تو اسے قرآن پڑھاتا آج تیرے کام آتا یہ تری قبر کے پاس بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا صدا کو رحمان الرحیم کہتا باپ کی قبر پر عشوالے کو ترسا جاتا ایک آدمی کو عذابِ قبر ہو رہا تھا اچانک اس کا قبر میرا قصد عذاب جزا میں بدل گیا راحت کی جلت کی ہوا کی کھڑکی کھل گئی بچھونے آگئے اوڑنی آگئی جلت کا لباس آگیا جلت کی ہوایاں نے لگی کہہ لگا مالکِ کائنات اولاد کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں جو آج وفاداری نبائے جب سے مرا کسی نے کوئلہ نہیں پڑی سورہ فاتحہ نہیں پڑی سورہ تکاثر نہیں پڑی الہہ لا لمیل کسی نے سورہ یاسیل پڑھ کے سورہ رمان واقعہ پڑھ کے یاد نہیں کیا الہی آج کول خیر خواہ ہے جس نے میرے لئے ہاتھ اٹھائے جس کی وجہ سے میری خبر جلت کا باغ بن گئی الہی مجھے بتا کون ہے پڑوردگار عالم فرماے گا میں بتاتا ہوں کون ہے یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھا تھا آخری وقت تھا علاقے والے رشتہ دار جنازے کی چرپائی اٹھانے کے لئے آگے تھے ایک عورت مجمع کو چھیرتی ہوئی عورتوں کو تکیلتی ہوئی آئی اور آ کر دو مہینے کا بچہ اس نے تیرے پہلا کے گیر دیا اور تجھے تیری چرپائی کو جو 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 گے کہہ رہی تھی آپ تو جا رہے ہو بتاؤ اس کا کیا بنے گا تیری فریاد سن کر تیرا رونا سن کر تیری کوک سن کر تیری دھاڑ سن کر سارا محلہ رونے لگا بتا وہ عورت کیا لے کے آئی تھی قرآن پاک نہیں نہیں بخاری شریف نہیں نہیں پنسورہ لے کے آئی پنجرامہ لے کے آئی کیا لے کے آئی اللہ وہ دو مہینے کا میرا بچہ تھا پروردگار عالم میں نے اسے بیٹا نہیں کا اس نے بوجبہ نہیں کا اس نے لاکے میرے سینے پہ گرا دیا اور کہہ لگی بتا آئی سے کس کے حوالے کر کے جا رہے فرما آج اسی بچے نے تیرے لیے کچھ کیا جس کی وجہ سے تیری قبر جنت کا بھاگ بن گئی یا اللہ میرے بچے نے کیا کیا فرما آج وہ تیرا بچہ چار سال کا ہو گیا وہ تیرا یار وہ تیرا یار بدینہ شریف گیا تھا عمرہ کرنے بدینہ شریف سے ٹوپی لے کیا تھا وہ جا لیو جی جی اللہ آج وہ ٹوپی تیرے بچے کے سر پہ تیری مانے رکھی آج چٹا جوڑا پہنایا آکھوں میں سرما لگایا سر میں تیل لگا کے کنگی کر دی نظر پت کا کالا دورہ پیچھے لگا دیا اگلی پکڑ کر ساہنے گنی میں کتب خانے سے بیس روپے کا نورانی قائدہ لے کے آئی وہ قائدہ لے کر مدرسے میں چلی گئی مفتی مجی مرمان صاحب کے مدرسے میں چلی گئی اللہ وقت پر اس ادارے کے اندر آئی دروازے پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی مولوی جیزا باہر آنا میرے بات سن میرے بات کرنی ہے بولانا باہر آئے کہنے لگی مولانا یہ یتیموں کا بال ہے میرے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں سکول کی بھاری فیصدہ کر سکو لوگوں کے برطل مہنمان کے دروٹی کا خدارہ ہوتا ہے بولانا تم میرے بچے کو قرآن پڑھا دے سنے قرآن کی تعلیم مفتی جاتی ہے وہ خیر ازرات زکاة اتیات کے اندر دینی داروں کی معاملت کرتے ہیں مولا کہلے گا جی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے اچھا اپنے بچے کو بیر دے اللہ اکبر محنت ہم کریں گے دعا تو کرنا یا اللہ پھر کیا ہوا فرماج وہ بچہ استاجی کے سامنے بیٹھا ڈیکس کے اوپر سپارہ رکھا اس بچے کی ہولی پکڑ کر استاجی نے اللہ اکبر سپارے پہ رکھی اور کا بیٹا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے بچے نے آج توتلی زبان میں مجھے رحمان رحیم کا میری غیرت کو حیاء آ گیا کہ تیرا چار سال کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہے میں قبر میں تجھے عذاب دوں میں اللہ کی غیرت نے گوارہ نہ کیا اس کے رحمان رحیم کہنے پر میں نے تیرا عذاب قبر جنت الفردوس میں تبدیل کر دیا جب رحمان رحیم پر اس کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہے جس بچے نے پورا خوران پاک سنائے ہوگا بتاؤ اس کے ددیال میں اس کے خالدان میں اس کے اسازہ کے خالدان میں جنہوں نے مہامنت کی جنہوں نے بجلی کے بلڈیے جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا جنہوں نے دریوں کے انتظام کیا جنہوں نے بلڈنگ کے انتظام کیا رب کعبہ کی قسم ہے قرآن اس نے پڑھ کے سنایا اس کے قرآن پڑھنے میں جتنے ستنے شامل ہوئے اللہ پاک نے سب کی سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے حضرت خاجہ دوست محمد صاحب پوریشی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرے اببہ نے چھے سال کی عمر میں میں نے انگلی پکڑی میرا چھوٹا تھا پسٹر تھیلے میں دو تین جوڑے ڈالے اور ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگے میری ماں خدا کے واسطے دے کے رونے لگئی کہ لگی بھی سے چلنا نہیں آتا اٹھنا نہیں آتا کھیلنا نہیں آتا روٹی پکانی نہیں آتی لکمہ بنانا نہیں آتا سالن میں ڈبونا نہیں آتا ابھی دو سال ٹھہر جا کالی کی جا رہے اللہ اکبر کیسے مقدروں والے باپ تھے کیسے اولاد کے خیر خواہ تھے ہل خاجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دروازے سے گٹھ سیتا باہر کھڑا ہوا میری گھروا میری امی سے اپنی گھر والی سے کہنے لگا اسے اللہ کا قرآن پڑھانے کے لئے چھوڑ کے آ رہا ہو آج جدائی برداس کر لے کل اگر یہ حافظ بن گیا ہم رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگر اس کے حافظ بننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق پڑھا خدا کی قسم ہے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت یہ کرے گا تیری میری قبر پر اللہ جنت کے تیری میری قبر پر اللہ نور کی بارش کرے گا کہلے گا میں نکلے جے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا جا اللہ کے حوالے اڈہ بھیل مجرس ہے کہ اللہ پڑھنے کے لئے چلے گئے استاج جی کہاں سے آئے ہو خلانی جگہ سے کسی لئے بچے کو پڑھانے کے لئے کمیان لے جا واپس انہیں کہا جرہا چھوٹا سا ہے یا تو پہلے تعلیم علموں کو آتی ہے دی روٹی ملتی ہے بڑا خلوص تھا خدا کی قسم اس روٹی میں جو لوگوں کے گھروں سے آئے کرتی تھے بالٹی ہاتھ کے اندر تسلیق ہاتھ کے اندر مختلی گھروں سے روٹی مختلی گھروں سے اور ہر کوئی دعا دیتا تھا یا دعا لیتے ہیں پانچ سور پہ کے لئے دعا کرنا جی اور روٹی دے کے کیا کہتے ہیں دعا لیتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے بیٹے دھر آکے لے جانا خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں فرمایا میرے باپ نے کہا اگر روٹی کھلانی ہوتی تو گھر کے اندر اس کی ماں ہے مجھے آٹے کی تھوڑ نہیں اناج کی تھوڑ نہیں سالن بھوڑ کی تھوڑ نہیں ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں اے استاد محترم اسے آپ قرآن پڑھائیے اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا رب اکبر کی قسم میں میں تیری طرف آکے انہیں نہیں اٹھاؤں گا مر گیا لہذا بات ہے اگر روٹی ملے نہ ملے اسے قرآن کافیز بنا دے استاد کے لنگے دوارات کو ٹھوٹ کے تو کریو محنت ہم کریں گے تیری نسل پر پروردگار عالم رحم فرمائے گا اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا پیشنٹ کے حوالے کر دیا تم کیا سمجھے تم نے اپنی اولاد کا قدا کر دیا نہیں نہیں خدا کی قسم اولاد کا ماں باپ پر سو سے بڑا حقی ہے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے جب تک رات کو اٹھ کے رو گی نہیں تمہاری ہاتھ کا آسو تمہاری اولاد کی مستقبل کو نہیں لگے گا رب کے کعب کی قسم ماں باپ کو اولاد کا فیض نہیں ملے گا آسو دویں ایک آئے پانی دویں ایک پانی فصل کے لیے ایک پانی نسل کے لیے ٹیول کا پانی کوئے کا پانی فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے رات کو تحجد کے وقت ماں باپ بیٹھ کر بیٹی کے سحاق کی سلامتی کے لیے بیٹی کی جوانی کے لیے بیٹی کی جوانی کے لیے اس کے عالی کردار کے لیے عالی بنے حافظ بنے قاری بنے دعی بنے انسان بنے ماں باپ برات کو رونے لگے ان کی آنکھ کا آسو نکلے نسل کو لگے فصل کو پانی لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے ماں باپ کا آسو نسل کو لگتا ہے رب کعبہ کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے ماں باپ نے رونے چھوڑ دیا اپنے بچوں کے لئے تعویز لینے کے چکر میں تعویز دے دو دی تعویزوں سے میرے زیادہ ٹھیک ہے بڑھتے اللہ والوں کا طریقہ ہے اگر تعویزوں سے علاہ سزار تھی تو خدا ماں کے قدموں میں جنت نہ رکھتا دوست محمد قریشی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں پہلا دل مدرسہ پڑھنے کے بعد دائے بائے دیکھتا ہے جس کے حصے کی روٹی آتی پونی لگی تھی میرے سے مو موڑ کے اوٹ میں چھپا چھپا کے کھارے لگیا دینی نہ پڑ جائے فرمایا دل برداشتا ہوا جان کے لالے پڑے بھوک کی وجہ سے میں مسجد کے گیٹ پہ آ گیا میں دائے بائے دیکھنے لگا دائے دیکھو ابا نظر نہ آئے بائے دیکھو امہ نظر نہ آئے میرے دروازے پہ کھڑا کے رونا شروع کر دیا سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا رونے کی وجہ سے ایک بجڑی سی ماہی آئی بال اس کے بکھرے پڑے تھے خستہ حال تھی اور آ کر میرے سر پر آت رکھے کہ لگی پتر چھپو جا میرے کا امہ کیوں چھپ کر آتی ہے جب تک پیٹ کی آگ نہیں بوجھے گی کیسے چھپوں گا کہ کون ہے پردیسی ہے اس علاقے کا نہیں لگتا کہ جی امہ پھلانی جگہ سے آیا میرا ابا مجھے قرآن پڑھنے کے لئے چھوڑ گیا وہ اندر استاد بیٹھا ہے کہہ رہا قرآن پڑھاؤں گا روٹی کی ذمہ داری کوئی نہیں اللہ اکبر اس ماہ نے دونوں بائے پھیلائی از دوست محمد قریسی کہتے ہیں مجھے یوں کر کے سینے سے لگایا کہے اللہ میرا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی از دوست محمد قریسی کہن لگے امہ تیری دعا کیا قبول ہو لئی فرمایا او میرا بچہ میرے پاس اولاد کوئی نہیں تیرے پاس ماں کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے آج مجھے اولاد مل گئی تجھے ماں مل گئی روزانہ روٹی پاکا کے بیٹھی لکمہ توڑ کے لے کے رونے لگ جائے گرتی تھی الہی کوئی وارث ہوتا اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے پکا پکا کے گھلاتی آج مجھے میرا وارث مل گیا بیٹا قرآن بے فگر ہو کے پڑھنا تیرا کام ہے چھٹی ہوگی دروازے کے اوپر روٹی تیار کر کے لاکے کھڑی کر کر دینا میرا کام ہے اگر خواہ جائے دوست محمد قریسی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں روزانہ مزرسے میں پڑھتا چھٹی ہوتی ماں دو روٹی اچھا گیر میں لے کے آتی مزرسے کے زیڑے میں بیٹھ جاتی آنگر میں بیٹھ جاتی ایک روٹی خود کھاتی ایک میں کھاتا مجھے لکمیں بنا بنا کے دیتی دعا کرتی فرمایا جب قرآن پاک میرا ختم ہونے لگا آخری سوق میں نے استاد محتروں کو سنایا میں اپنی جگہ سے اٹھا استاد کہنے لگے کہاں چلا میں نے کہا اپنی ماں کو مبارک بات دینے چلا کہ تیری ہاتھوں کی پکائی روٹی کام آگئی آج میں قرآن کا حافظ بن گیا خواہ جائے دوست محمد قریسی رحمت اللہ علیہ ورماتے جب میں مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلا سامنے والے امہ کے گھر کے دروازے پر چار چھے آدمی جمع تھے اللہ اکبر اور وہ رو رہے تھے میں نے کہا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہ تجھے پتہ بھی ہے جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے ایک اس ماہ کی جدائی کا صدمہ ایک اس ماہ کی جدائی کا صدمہ فرمایا میں اندر گیا ماں کے چہرے سے کفڑ ہٹایا میں نے کہا اتنی تو اللہ بولتے دیتا کہ میں سے آکے بتاتا کہ آج تیرا بچہ تیری روٹیوں کی برکت سے قرآن کافیز بن گیا شام کے وقت جنازہ اٹھا میں بھی قرآن پڑھتا پڑھتا مہی کے جنازے کے ساتھ گیا اللہ وقت پر تدفیل تگرا جنا ساری رات کروٹے بدلتے گدار دی وہ ماں بھی آگا ہے جس نے دودھ بلایا یہ ماں بھی آگا ہے جس نے اٹھی بکا کے دی دو ماہوں سے جدہ ہو گیا ساری رات روتا رہا صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کول کے بیٹھا محلے میں شورو گو گا ہوا سارے مدرسے والے دروازے کے پاس گئے دیکھا اسی دروازے کی اُفر ایک نو جوال کڑے کہا وا 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 اس عورت کا کیا کہنا اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو محب فرما دیا جنو تلفر دوست میں جگہ حطا فرما دی خاجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں گیا میں نے اس نو جوال کا پلو پکڑا کرتے کا دامل میں نے کہا بزرگا بتا بتاؤ میرا بھائی اس عورت کی بخشش کیسے ہوئی کہا میں بھی اس کے جنادے میں شامل تھا رات میں بستر پہ آکے لیٹا میری آنکھ کھلی سبزرگ کی پوشاہ کھوڑے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑی جی اللہ اکبر مجھے دیکھ کے حسنے لگی کہ لگی جا دوست محمد قریشی سے کہہ دے غم نہ کر خدا نے جو روٹی جو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے مجھے اس پر اعنام دے دیا کہ کون سا در حمل قبول ہوا بڑا پہ کا سجدہ تلا تو تذبیر کا نہیں نہیں جا دوست محمد قریشی کو کہہ دے ایک روٹی کا اللہ نے اتنا بڑا مول لگایا اس کے بدلے سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو ماف کر دیا بالی کے کائنات نے اپنے آگے کھڑا کیا اور کہا تیرے عمل تو ایسے کوئی نہیں کہ تیرے گناہوں کی مافی کا تلاف تلافی ہو سکے لیکن حافظ قرآن کی تو بھوک بھگا بھجایا کرتی تھی اسے ایک روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو ماف فرما دیا ہے ہم نے رمضان کو رمضان نہ سمجھا ہر بندے کی خواہش ہے شہری افطاری اپنے گھر کرے لیکن اپنے ہاتھ کو ہم نے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے بہرام کر دیا یقین جانو جو اللہ کے دین کے لیے بہرام ہو گیا ہوئی نہیں سکتا اللہ اسے موت کے وقت بہرام کرے ہوئی نہیں سکتا اللہ اسے قبر کلنر بہرام کرے نئی یقین آتا چلو چلو میرے ساتھ قبرستان میں چلو جس قبر پہ حافظ قرآن لکھا ہو حافی جی کی قبر لکھی ہو چلو میرے ساتھ چلو اس قبر سے مٹی اٹھا کے دیکھو رب اکبر کی قسم ہے اللہ کی قسم کفر بھی نظر آئے گا جسم بھی صحیح سلامت نظر آئے گا کیونکہ پروردگار عالم نے وعدہ فرما لیا جس سیرے میں میرا قرآن آج ہے اللہ اس سیرے کو جنلم کی آگ سے بچا لیتا ہے فرمایا اسے قبر کی مٹی قبر کے عذاب سے بجا لیتا ہے میرے عزیزوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھنے والوں پہ خلص کرو جو قرآن کریم پڑھا رہے پڑھنے اسے محبت کرو خبردار ان کی مخالفت کے انگر اُنگلی نہ اٹھا لینا جس طرح آٹے میں نمک کا نہیں پتا لگتا قرآن کے دشمنوں کا قبر کے اندر ایسے پتا کوئی نہیں لگے گا خود الکانوں سے میں نے سنا حضر جی مولانا محمد عمر صاحب پالا پوری رحمت اللہ لے ست انیس سو اکانوے بانوے کے استعمال میں فرما رہا تھا فرمایا غلطی سے بھی کسی عالم دیل کی طرف کسی دیلدار کی طرف اُگلی نہ اٹھا دینا اور اُگلی اٹھا کے زبان سے تو دور کی ماہ دل میں بھی محلہ خیال نہ لے کے آنا اللہ کو اتنی ناگواری آئے گی تو کسی دیلدار کی طرف اُگلی اٹھائے گا کسی عالم کی طرف اُگلی اٹھائے گا اللہ تیری سات نسلوں میں کوئی دیلدار پہدا نہیں کرے گا باپ کہتے ہیں تجھے ڈاکٹر بنانے کے لئے پتا ہے مجھے کیا کرنا پڑا مکان بیچنا پڑا تیری فیلس کے لئے تیرے ایک ایک سمیسٹر کے لئے مجھے گاڑی بیچنی پڑی ایک کرون روپیہ میں نے تیرے پہ لگایا اللہ اکبر لیکن آپ نے قرآن کے لئے آپ نے کیا خرج کیا ماں کپڑے اشتری کرنے کو تیار نہیں بینڈ روٹی پکھا کے دینے کو تیار نہیں اوہ لوگو آپ نے دیکھا ہوگا بس اس ٹین کے اوپر شلوار کا ایک پہچا ہوں چاہ ایک نیچہ اسپن کی چپلی ٹوٹی پہنی ہوئی توپی پنگی ٹیڑی شر کے اوپر ایک بکھی ہوئی بکھرے بعد ایک پنی میں ایک پشاپر کے اندر دو جوڑے لے کے کھڑے اسے حکیر نہ سمجھنا اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرانا اس کے ہاتھ اٹھوا لینا اسے حکیر نہ سمجھنا اللہ اکبر گاڑی رکے اگر اسے جگر نہ میرے سے اپنے پاس مٹھانا اس کے لئے کھڑے ہو جانے سے سیڑ دینا رب کعبہ کی قسم ہے جو قرآن کو سیرے سے رگا لیتا ہے وہ قانی قبلی والے کا محمال مل جاتا ہے فرمائے جب حلاق تیرے مخالی چلنے لگے فرمائے جب ہر طرف سے گرم آباؤں کے جو کیانے لگے کسی مدرس میں جاں قرآن پڑھنے والوں کے ہاتھ اٹھوا لے اللہ جللہ جانوں کو ان کے دندے دندے ہاتھوں کا بڑا حیات آئے یہ آپ کا جھنگ کا علاقہ خدا تمہیں توفیق دے اٹھارہ ہزاری ایک مدرس ہے اٹھارہ ہزاری حقیب عبداللطیم صاحب نقشبندی رحمت اللہ لے دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ لے کے فیض یافتہ بہت بڑے اللہ والد بہت بڑے وقت کا والی گزرا جائیسو طالبی نہ مدرس ہے کہ کوئی صفیر نہ مدرس ہے کہ کوئی نفسی اللہ غنی بہورچی آیا رات کے وقت حضرہ جی کہ جی جی کا اٹھا ختم ہو گیا صبح ناشتے کے لئے طالبی علموں کا انتظام کوئی نہیں غصے میں آئے کہانے لگے اپنی جنگلی زبان میں جنگلی جنگ کی زبان میں میڑے لہوان ہیں مجھے کیا کہتا ہے اللہ اکبر بہرچی کہتا ہے میں دل برداشتا ہوا میں نے خود مدرسے کے اندر اللہ کی قسم آکر سنا اسنات خان کا گھر میں ہی ہے اللہ اکبر دیکھو جدہ والی کی کرامت بہرچی کہنے لگا میں خان کا کے سامنے لیٹ گیا میں نے کہا صبح دو سو تعلیم دروازے پر آئیں گے کہاں سے ناشتہ دوں گا رات تحجد کا وقت ہوا حقیم عبداللہ تیف صاحب نقص بندی اپنی خان کہاں سے اٹھے بہر آئے جہاں تعلیموں کے چپل پڑے ہوئے تھے سب سے ٹوٹا پرانا ہے چپل تعلیم اللہ کا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھا مدرسے سے نکلے مسجد کے اندر چلے گئے اور اس کے چپلوں کو سر پر رکھ کے کہہ لگے اللہ مہمان میرے تو بھوکے مار دے اولاد میرے تو بھوکی مار دے اگر نبی نے تیرے نبی کے مہمان ہے اللہ ان کے لئے اٹھے کا انتظام کر دے اللہ تیرے نبی کے مہمانوں کے پاس کھانے کے لئے اٹھا کوئی نہیں پھر کیا کہا اللہ تجھے قرآن کے تعلیم لنکی ٹوٹی جندی کا واسہ پروردگار آل و قرم فرما دے بور جی کہن لگا اندر ورہ رہا تھا بار بیٹھا میں رہ رہا تھا اس کی آواز میرے تک میری آواز اس کے تک دھاری جی اچانک مدرسے کے گیٹ پر حالا بجا بار جی کہن لگا میں اچھلا اور کود کے دوڑا میں مدرسے کا گیٹ کھولا ایک دریور گاڑی سے ترک سے نیچ اتنا کہن لگا یہ آٹے کا ترک ہے اور جیبے سے دو لاکھر میں نکال کے دیا کہا جا قرآن والوں کے لئے ناشتے کا انتظام کر بار جی کہن لگا میری کوک نکلی چیخ نکلی میں نے روکے کہا میں نے کہا کہاں سے آیا کہ میرے سے نہ پوچھ جو جو رو رو کے خدا کو منا رہے سے پوچھ کہاں سے آیا ہے یہ کچھ پرانی صدیوں کی بات نہیں پدرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے کبیل کی طرف مہلی آنگ سے نہ دیکھنا اے لوگو اللہ اکبر کسی کا تعلق ناظر کے ساتھ کسی کا تعلق شردار کے ساتھ کسی کا ایم پی ایم مینسٹر کے ساتھ ہے قرآن والوں کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے ارسوال خدا کے ساتھ ہے ان سے دشمنی نہ لینا بدلہ لینے کے لئے خدا بیدان میں آ جائے گا کہاں گئی وہ لال مسجد کہاں گئی وہ لال مسجد کے تعلق ناظر کہاں گئی وہ لال مسجد کی تعلق ناظر اللہ کی قسمی ساکھ نے دیکھا سیکٹر سکس کے اندر مجھے ایک ساتھی لے گیا کہہ لگا مولی ساکھ یہ چوبیس گھنٹے کے اندر قبرستان بنا سیکروں قبریں اللہ کی قسم وہ قرآن پڑتی پڑتی چلی گئی اللہ کے قرآن کے سارے قبر میں لیٹی ہوئی ہے اور جس نے انہیں قبروں کے اندر پہنچایا اللہ کی قسم خدا اسے بستر سے اٹھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دے رہا ہے جو پاک سرزمیل کا سرحدوں کا پوری فوج کا محافظ تھا رب کعبہ کی قسم اسے اس ملک میں داخلے کی اجازت کوئی نہیں کرو قرآن سے بغاوت ہر کمرے کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھو ہر کمرے کے اندر جہے نواز رکھو تاکہ فرشتوں کو پہ چاندنے میں آسانی ہو جائے یہ مسلمانوں کا گھر ہے خدا کے دشمنوں کا گھر کوئی نہیں بیٹوں کے لئے دکان کھول کے بیٹھ ہے کیا کہہ رہے ہیں جی میرے بیٹوں کا میرے پھاک ہے میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا یہ میرے بچے ہیں ان کی روٹی کا انتظام کون کرے گا بیوی کا میرے پھاک ہے میں نے خدا کو جواب نہیں دینا جس طرح بیوی کا تیرے پھاک ماں باپ کا میرے پھاک اولاد کا میرے پھاک برادری کا بہل بائیوں کا قرآن کا بھی تیرے پھاک ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس طرح بال بچوں کے لئے کھانا تیار کرتا ہے قرآن پڑھنا بھی تیرے پھاک ہے فرمایا اگر قرآن کئی کاری بنتا ہے قرآن سامنے الواری میں حضرت کی میں پڑھ کے نہیں دیکھا فرمایا سارے گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جو قرآن پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا قرآن جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا فرمایا جس حالت کے اندر پھرتا رہے گا کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا رہے گا مولی صاحب یار آپ کے ابو نظر نہیں آرہے مولانا وہ پیڈریس پہ ہے ان سے تو نماز ہی مشکل سے پڑھی جاتی ہے مولی صاحب وہ ترابی نہیں پڑھ سکتے مولی صاحب دھر میں کون سا فرض ہے سنت ہی بھائی اوہ اوہ اسے اتنا ایزی نہ لو اسے اتنا ہلکہ نہ لو رب کعبہ کی قسم ہے میں بار بار قسم اس لئے اٹھا رہا ہوں اوہ لوگوں مجھے عادت نہیں میں یقین دلا رہا ہوں یقین جانو اگر اس سے دشمنی مول لے لوگے خدا کی قسم ترس ہوگے مرتے وقت بھی تمہیں قرآن پاک سنانے والا میں کوئی نظر نہیں آئے گا آخری وقت ہے امی نے فون گرا دیا بیٹی کو ملتان میں بھی آئی کراچی بھی آئی ابو کے آخری سانسے چلنی گھرنا کے ناکہ جانا دی اسے کسی گاڑی میں جگہ نہ ملی دروازے کے پاس کپڑا بچھا کے بیٹھ کے آئی بیک کتنی بھٹگی بیک سر پہ اٹھا کے لائی سینجی اسپتان آئی ابو 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 آکے پڑ گئی ابو جی ابو جی بھائی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں ڈاکٹر سے بات کروں کیا چاہیے ڈاکٹروں کو کسی اچھے سپتان میں لے اگرہ سبر تو کر نہیں 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 اللہ اکبر ابو دیکھ رہا ابو بولتا ہے کیوں نہیں ابو میں آپ کی لادو ابو میں آپ کی فلانی بیٹی ابو بولتا ہے کیوں نہیں آکے نیسے یوں گھر کیا سنی کر رہا ہے میں ابو آپ کو شربت پھلاوں ابو میں آپ کی لئے سرید لے کے آؤ ابو میں آپ کی لئے فلانی سبزیل آؤ میں ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے کیوں دیکھ رہا ہے اللہ اکبر پاس بیٹے کھڑے ہیں بین اپنے ڈاکٹروں کو اس چیکس پہ تذلیق دے سائن کر کے دیتے ہیں جتنے برضی پیسے لے لے ابو ہی لے بھائی آیا کوئی فلانی بھرود کی دھیلی اب دل حمدان ملنے گیا جوس کے ڈبے لے گیا اللہ اکبر میں نے کہا کیا بات ہے نہ بولتا نہ چالتا نہ دیکھتا نہ حرکت کرتا اللہ اکبر کہ میری بیٹی سے کو کہو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں میرے بچے سے کہو مجھے بیک بیلس کی ضرورت نہیں اب دل حلال سے کہو مجھے جوس کی ضرورت نہیں اس وقت مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے ہے مجھے کوئی قرآن سنائے کوئی پیسہ لے کے آیا کوئی چیک بک لے کے آیا سور تکاسر سے اخلاص کوئی نہیں لے کے آیا اے میرے بچوں میری روح یا پس گئی پرشتے میرے بیروں پر سوٹے مار رہے ہیں مجھے قرآن پڑھ کے سناو تاکہ میری روح سانی سے نکل جائے پہلے لوگ گھر میں مرہ کرتے تھے کوئی شید کی چپچی موپے ڈال دیتا تھا پہلے لوگ مرہ کرتے تھے کوئی دون کی چپچی ڈال دیا کرتا تھا اب تو دل میں تکلیم سیدھے اسپتال ون ون ٹو والے آئے ہمارے پنجاب میں یا ایڈی ویل پر سلابی والے لے گئے اس مطال میں بھائی لکھ دیا انتہائی نگہ داش بھائی لکھ دیا آئی سی او میرا بھائی دو ازان دس میں فوتوہ اللہ اکمر کینسر کا مریض تھا جوان گبرو باپ کی جدائی تو سن بیاسی میں مل گئی تھی ماں بیمار تھی میرے بھائی نے بتایا کوئی نہیں آخی دفعہ مرے پہ گیا اپنے بھتیجی کو بتایا مجھے کینسر ہے جب ناغ میں سے خون نکلنے لگ گیا کہ مدینہ میں اس لیے آیا ہوں پتہ مدینہ کی مٹی میں شفا ہے اللہ شفا عطا ورما دے خجور زمزم ساری کھائی لاہور ائرپورٹ توترہ سیدھا شیخ زیر چلا گیا مجھے اطلاع ملی میں بھی اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی خطابت چھوڑ کے آیا میرے کہا مجھے اندر جانے دو کہ نہیں بھو صاحب دعا کرو آخری سان سے چل رہی ہے ونٹی لیٹر میں لے رنٹ پر ہے میں نے کہا مجھے ایک برد بہت در جانے دو میں سمردستی تر گز گیا ڈاکٹر بولتے نے میں نے اللہ کی قسم اپنے بھائی آفی صاحب کا آت پکڑا میں نے کہا ہاں 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 بول بول اس نے کچھ نہ بولا اس طرح ساس لی میں نے پاس بیٹھ کے سوریہ سیل پڑنی شروع کر دی اس نے میرا جہرہ دیکھ کے ہسنا شروع کر دیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اسے ونٹی لیٹر کی ضرورت نہیں اسے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے ادھر میں نے سوریہ سیل پوری سنائی ادھر مسکرہ ستاوہ دنیا سے رفضت ہو گیا مولانا مجھے پتا یہ تو صحیح ہمارے گھر کے اندر موت ہو سب سے پہلے اٹھا کے وہاں پچھا دیتے ہیں وہ سلدے کے واپس آ جائیں گے آدھا گھنٹا بیت پہلے واپس آئی اتنی بے وفائی اتنی بے وفائی اتنی بے وفائی کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بسل نہ دے سکا اتنی بے وفائی میں اپنے باپ کو چیرہ سیدھا نہ کر سکا مولانا صاحب کو ملائے گے کاری مجیم صاحب و نسال صاحب کوئی بلدہ بیجو اب میں کو بسل دلانا ہے اللہ اکبر کوئی بلدہ پانی ڈالتا کہے گا اللہ اکبر یہ ہمارے علاقے کا نمازی تھا کوئی بلدہ پانی ڈالتا کہے گا بڑا اچھا تھا لیکن جب بیٹا پانی ڈالے گا باپ کے جسم پریوں کر کے پانی ملے گا اور کہے گا اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میرے کر دیا جو تیرے اختیار ہے وہ تو کر دے اللہ باہر دھونا میرا کام ہے قبر کو زام سے دھو دینا تیرا کام ہے اللہ پاری ڈالنا میرا کام ہے قبر پر رحمت کا چھٹا ڈال دینا تیرا کام ہے ایک بچہ ایک بچی اگر باپ کی قبر باپ کی بیعت پر کھڑیوں کے کھڑیوں کے رو دیا اور اس کی قرآن کی تلاوت زمال سے ہوتے تلاوت ہوتے تلاوت ہوتے ہاتھ کا آسو گر گیا انتنا پاور والا آسو ہے اگر اسے پسند آ جائے وہ کرم کا معاملہ فرمائے ایک آسو کی برکت سے اللہ باہر باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہاتھ اٹھے باہر باپ کے باہر باپ کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اللہ اولاد کے مستقبل کو سوار کے رکھ دیتا ہے مجھے مہوں سے بڑا گلہ ہے مجھے ہم سے بھی بڑا گلہ ہے ہمارے بچے کی شیف بڑھ جائے دو سر پہ دیتے ہیں جاہالت سوار کیا جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے اللہ اکبر خدا جب جانور کی موت مارے گا ترس ہو گئے آسے پچیس سال پہلے ایک مضمون نوائے وقت کے ایڈیشن میں شپا تھا لہور کے اندر ایک شاتھی ہوئی برات گئی دولے نے سیرے سے مبار نکالا لڑکی کا سوسرہ کر گیا کہہ لگاؤ اس سے شادی کریں گے جب منگنی کی تھی تو داڑی موند تھا اب لگتا ہے جماعت والوں کے ہتے چڑ گیا اس سے شادی بنے کوئی نہیں کرنی پہلے داڑی کٹا کے آئے میں ایک زمانے میں رہتا ہوں میرا مقام ہے لوگ کیا کہیں گے بیٹی کے لئے موت بھی ملا خسر پسر شروع ہو گئی نکاح والے کہنے ہیں خدا کا خوف کرو دونوں آڑ گئے گھرانے بل آخر لڑکے والوں نے آکیا ڈال دیا بدرامی ہے دونوں گھروں کی بیٹے سے کہا بیٹا دس منٹ کی بات ہے آج مان لیں پھر گھرہ اتنی سرداری ہے ایسا گھر داڑی کٹا نہ چھوٹی چھوٹی کر آکیا اللہ بیٹے نے باک کو دیکھا ماں کو دیکھا کہا ممی کیا ہو گیا ابھی تو مرہ کر کے آئی تھی اب وہ ابھی تو مرہ کر کے آئے تھے اب بہ جان حضور کے روز ہے پہ کھڑے ہو کے جرود سلام پڑھ کے آپ بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مدینہ کی موت دے مدینہ کی موت اچھی لگ رہی ہے مدینہ والے کی داڑی کا نے کٹا گیا اللہ اکبر وہ نے کہا بیٹے کیا کروں عزت کا وصلہ ہے بیٹے نے ذر سے سیرہ اتارا ہار اتارا ہاں سیرہ اتارا کہ آپ دس منٹ بیٹھئے میں بھی آتا ہوں کہا جا رہا ہے داڑی کٹانے کا بھی آتا ہوں اللہ شادی والی جگہ جبرا ٹھہری تھی وہاں سے نکلا تھوڑی دیر آگے گیا کچھرے کا ڈیر تھا اپنا ہار تار کے اس کے اوپر بھیگ دیا اللہ کہ جو نکاح گستاخِ رسول بنا دے اس سے کور آرہے نہیں بہتر ہے کہتے لہور سے چھوڑ چھاڑ کے کراچی اکیلہ آگیا محلے میں بھانے سے بھول کر لیا کرتا ہے ماں آبا کیسے ہیں روٹوں پہ جنگی فٹمانٹوں پہ گداری کس نے دیا کھا لیا کس نے ترس کیا کئی سے خبر بھی لی ماں بیمار ہیں آخری ساسے چل رہی ہیں بس مرتا کیا نہ کرتا ماں کی جدائی کا سلمہ برداشت نہ کیا کراچی سٹیشن پر آیا گاڑی میں بیٹا ٹکٹ کوئی نہیں لے دے کے جس روی پہنچا پہنچا ہوگا رات کے وقت سردی کا موسم تھا اللہ اکبر رات کے وقت سردی کا موسم تھا گاڑی لاہور کے سٹیشن پر رکھی باہر نکلا سامنے اسٹویلیا مسجد ہے ججب آتے جا کے کراچی سی دائے بھائے سے رکھتی ہیں سامنے اسٹویلیا مسجد ہے سردی میں تھر تھر کامرہ تھا ہمارے کہتے پوپاک کا شدت کی سردی کا مہینہ تھا مسجد میں گیا فرش چھنڈا تھا مسجد کی دریئے سفے لپٹی پڑی تھی ایک دریئے اٹھائی اپنے اوپر لپیٹ کے بیٹھ گیا کہ صبح ہوگی دھد ختم ہوگی تو میں گھر جاؤں گا لیٹ کے بیٹھ میں بیٹھ گیا لپیٹ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی پڑی نہیں ہی گاڑی دروازے پڑھ گی گیٹ کھلا اللہ اکبرے کے آدمی بھاگ نکلا اب نکل کے سیدھا مسجد کے اندر گیا دائے بائے دیکھنے لگ گیا وہ کہہ رہا ہے سبوں میں میں شکے سے دیکھ رہا تھا کون ہے وہ مجھے دلاج کر رہا تھا میں اسے ڈکھ رہا تھا کہ انتظامیہ مسجد میں نہ ہو مجھے مسجد سے بار چور سمجھ کے نکال دے کہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا میرا دل دھڑکا اور اس نے آ کر مجھے دیکھا میں سب میں یوں کر کے کام رہا تھا اس نے میرے سے سب پڑے کی اور مجھے دیکھا کہ کہاں چھپ گیا تھا تجھے تلاج کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی ہاتھ پکڑا میرے کا کون کا چھپ سوال لگر میرے ساتھ چھپ کے سرچل کروتا جاتا مجھے اپنی گاڑی کیا کے بٹھایا بٹھانے کے بعد گھر لے گیا اپنے کمرے میں کمل ہیٹر لگا کے بٹھایا کہ بتا کس چیز سے تیری زیادہ کرو اللہ اکبر کیا کھائے گا کہ کچھ نہیں کہ میں ڈر گیا پتہ نہیں کون ہے اللہ اکبر کہ پھر آیا الماری کھولی کپڑے ٹکے بچے کہ صبح بتا کون سا جوڑا پھیل کے دولہ بنے گا میں نے کہا بس بس مزاکڑا کیجئے یہاں تو کوئی روٹی نہیں دیتا گاڑی کا کرایا کوئی نہیں آپ تیرے دولہ کون سا بنے گا کہ اگلی بات بات میں بتاؤں گا تیلے بتا کیا عمل کرتا ہے کہ تیرا سفارشی کالی کملی والا بن کے آیا ہے اس نے کہا کیا ہوا کہ میں تو اپنے گھر میں سو رہا تھا اچانت میری آنکھ ہی لئی گمبز خضرہ کمیں کی میرے خواہ پہ آیا فرمایا تیرا گرمی اس در تیرا ہیٹر کم کام آئے گا میری سنت اور بھیدہ ہونے والا میرا دیوادہ اسٹیلیا مسجد میں تنہ تنہ بیٹھا ہے اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں جا جا اس کے لئے کھانے کا انتظام کر اسے لے گیا مہمان و شہزازوں کی طرح اور کل صبح اس کی میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا اگر وہ نہ کرے تو کہہ دینا دنیا کے لئے لڑکی ماں باپ پسند کر دیں تیرے لئے لڑکی آمنہ کلال پسند کر کے چلا گیا ہے رب کعبہ کی غزب جن چار مالوں کا خیال کرے آمنہ کلال خواب میں آکے مبارک بات دیں جو چوبیس گھٹے کی زنگی میں تیر زندہ کرے گا حضور کے طریقوں پر فیدا ہوگا رب کعبہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت اتا فروائے گا اور قیامت کے دن میدان محصر میں قبلی والا ہاتھ پکڑ کے ہوزے کو سر کے اوپا دیکھے جلا جائے گا بس میرے بھائیوں دوستوں وزرگوں اس سے بڑی میں کیا بات بتاؤں میرے اب سفر کرنا ہے کہاں ملتال کہاں کل میرے داروں والا اور سیال فون میں پہنچنا ہے اللہ اکبر لیکن میرے عزیدوں آپ بزرات کو چھوٹا بھو بڑی بات تم نے مجھے عزت دی والا سالح صاحب آپ کا شکریہ والی وجی ورامال صاحب آپ مجھے یہاں لائے اپنے پیمبر پر آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی آپ کا احسان مجھنگی بڑھنے اتار سکتا لیکن میرے بیرو اللہ کی قسم ان آنسوں کی قدر کر لینا ہے پانی پانی تیری آنکھ میں بھی آیا پانی میرے آنکھ میں آیا اللہ اکبر ایک پانی گلیوں میں بیر ہے اس کی قدر کوئی نہیں اس آنکھ کے آنسوں کتنی قدر ہے پوچھ لو ولی صاحب حدیث میں نکال کے دکھائیں گے اتنا پاور والا آنسوں ہے اگر اللہ کو پسند آ جائے یہ جہنگ کی آگ میں خدا پھیک دے اس میں اتنی پاور ہے ایک آنسوں کی مرکز سے اللہ ساری جہنگ کی آگ کو بلا سکتا ہے اگر میرے تیرے آنسوں سے جہنگ کی آگ بچھ سکتی ہے تو نفرتوں کی آگ کیوں نہیں بچھ سکتی میرے گھر سے نفرتوں کی دشمنی کیوں نہیں بچھ سکتی اللہ اکبر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے صفوں کو دیکھ رہے ہیں دست کتنی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں موزید صاحب کو اچھا نہیں لگایا اللہ کے توقات میں رہے ہیں اس مٹی پر تری نماز ہو جائے گی جو بہنوں کے بھائیوں کے خوبیوں کے لیے ہیں نفرت کے پہاڑ دل کے اندر کھڑے کر رکھے ہیں فرمایا جب تک وہ نہیں ڈھائے گا میں اللہ تیرا سجدہ قبول کوئی نہیں کروں گا آج میرے عزیزوں پچیس ویرات ہیں رونا دونا بات میں اگر فقیر کی بات مانو سکی زنگی گدارو میرے عزیزوں آج سب کو بیٹھے میٹھے ماف کر دو ہاں اگر تم حکبر ہو تب بھی ماف کر دو عرص کی اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کون سا علماء اقراب نے فرمایا وہاں سے گمبہ جا خضرات سے صدا آئی غریب ہو وہ رشتے دار تیرے سے نراز ہو اسے علاقے میں برادری میں پانے میں کوئی اسے احمیت نہ دیتا ہو کوئی اس کی حیثیت نہ ہو فرمایا وہ تیرے سے نراز ہو فرمایا اپنی گاڑی اس کے دروازے پہ جا کے روپ اسے پہلے کپڑوں کے ذات گلے سے لگا لے ہاں ہاں اپنے گھر کا راشت اپنے گھر کی زکاة اپنے گھر کی خیرات احسان سمجھ کے نہیں اب نردی سمجھ کے دیان نوٹی پیٹ بیٹھائے گی کلے جا ٹھرے گا نگاہ آسمان کی طرف کھولے گی موت سے دعا نکلے گی اللہ تیرے میرے لئے جلد کے دروازے کھول دے گا یہ عید عید الفتر ہے غریبوں کو شامل کرو اپنوں کو شامل کرو بیل بائیوں کو شامل کرو عمیر میرہ نہ عید کا التظار کر نہ چاند رات کا التظار کر موٹر سیکل پہ بیٹھ کے چلا جا جس بھائی سے دو سال ہو گئے بلا قاتلی آج جا کے دروازہ بجا کب پچیس بھی رات ہے لیلت القدر کی رات ہے رحمت میرے گھر کے اوپر برس رہی ہے میرے بیری برس رہی عصیرے سے لگ جا ماں جایا ماں جایا کہ ذات ملے گا میں پچھلے مہینے ایک گاؤں میں چھپل چک میں ہو برادری کا گاؤں ہے میں ماما کی ماں کے سال سواف کے لیے پروگرام پہ گیا سوا گھلٹا ڈیڑھ گھلٹا تقریر کرنے کے بعد میرے کار میں کس نے پرچی دیتے کہا حضرت جی یہ تیڑ بھائی ہیں تیس سال سے دراز ہیں اللہ اکبر میں بھائی خوابش ہو گیا عطاری اللہ پاک نے میرے سے کاب لینا تھا میں نے کہا عبدالحبید جی جی دو بھائی اور تھے میں نے کہا عبدالحبید اور حمید ایک کا بھائی بھائی کا نام اور تیڑوں تبلیغ تیڑوں دیندار نمازی منتقی اتنی دینداری محراب میں نے کہا اید مات کا جواب دو ماں ہستے ہوئے کبرم کبا ماں ہستے ہوئے گھر سے گئی کہ روتے ہوئے تیڑوں کی چیخ انہیں کے لیے ایک دوسرے کا مو دیکھ کہ رونے لگ گئے میں نے کہا کم سے کب تم نے بیس دے گئے کھانے کی پکوائی مجھے پچیس سے تیس ہزار تم دوگے کہاں سے تم نے بولایا اس کا کوئی فائدہ ہے جو تم نے طرح بڑے اتباہ کیا یہ ثواب تمہارے تمہاری ماں کے درمیان لٹکا ہوا ہے جب تک تم آپس میں گلے نہیں لگو گے خدا کی قسم سواب کبر میں کوئی نہیں جائے گا میرے کر روتے ہوئے ماں کو سخصت کیا تیس سال سے تمہاری ماں کی خواہش کیا تھی کم بھی کہہ کرے تھی کہ کسی دن عید کے ذریعے کٹھے آؤ میرا قلیجہ ڈھار دینا میں تمہیں کب دیکھو گی تمہیں ایک برتل میں کھاؤ گے ایک برتل میں پیو گے جب وہ چیخیں نکلی خدا کی قسم ابھی میرے عزیزوں روزوں سے دو سیر پہلے کی بات ہے جب وہ چیخیں نکلی پورے بھلے میں قرآن پچھ گیا وہ تین بھائی اٹھے میرے کہا اگر ماں کو جلنا تل گردوس پچھانا جاتے ہو انہیں سارے گلیں بٹاؤ ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ جب وہ تین بھائی تیس سال کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگے میرے کہا عبداللاللہ تیری گفتگو تیری تقریر کعبہ آگئی بتا نہیں خدا تیرے سجدے موپر مار دے اللہ تیرے روزے مار دے لیکن آج تجھے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا بچھڑوں کو بلا دیا رب نے کعبہ کی قصن ہے تجھے روزے میں نبی کا کلیجہ ڈھڑا کر دیا اور عرص والے کارچوں پہ تجھے رازی کر دیا تیر لینا لگایا کرو بلکہ جھونڈ بولا بھی پڑ جائے جائے دو گروہ کا بس میں بلانے پر دریا آخری بات دریا کرم جوش میں آیا رحمت کائنات سید آئیسہ کے بیڑے میں ہنگر میں بیٹھے آئیسہ قریب آئی امہ قریب آگئی نبی کے گھنوں کے ساتھ گھنے تکرانے لگے دریا کرم جوش میں آیا آئیسہ مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گی آج تجھے رم سے دلواؤں گا امہ آئیسہ اللہ پتہ اولاد کے لیے ترستی تھی اولاد کے لیے مدینے کی گلی میں سے ایک بچہ کھیلتا ہوا گھر آیا حضرت آئیسہ رونے لگ گئی بایو کی آئیسہ کیوں رہی بچے کی طرف اشارہ کیا بہت سے نہیں بولی بچے کی طرف اشارہ کیا اللہ کے لیے ہائے حضور نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے پر ماہ آئیسہ میری طرف اشارے نہ کر اشارے وہاں کر کیونکہ یہاں بولی میں یہ شاہو انہا سا ہوں وہ یہاں بولی میں یہ شاہو دھگور بیٹا دے اس کی مرضی بیٹا دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی اے آئیسہ اب اللہ کے نبی ضرور ہے لیکن یہاں اختیار میرا نہیں چلتا میرے خدا کا چلتا ہے بیٹا کہتی اللہ کہ نبی درائے کرم جوش میں آج بیٹا دلوا دو نہیں آئیسہ مان کیا مانتی ہے اُس کے کھڑی رہی آج اجازت دے میں اپنے خبو کے پاس نہ چلی جاؤں کیوں میں اپنے اببا سے مشورہ کر کے آؤں آج وہ کہہ رہے لے لے کیا لینا ہے کیا لوں کہ جلی جا چادر اوڑی چلی گئی اببا اببا کہ جی بیٹی آج ان کا درائے کرم جوش میں ہے کہہ رہے مانگ کیا مانگتی ہے سوئی نسلی بیٹی تو نے مانگا تو نہیں خندہ ہی نہیں اببا میں نے کچھ نہیں مانگا بیٹی پھر جلدی جا ارادہ نہ بدل جائے کیا کرو کہ ان سے جا کے کہہ دے دنیا نہیں مانگتی مالو مطا نہیں مانگتی کیا مانگتی میراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلائے تھا ادنا بنی کہہ کے نور کے پردے تجلی آگ کے پر دیٹھ آئے قریب قریب آ جہا کچھ سنا تھا کچھ سنایا تھا کچھ لیا تھا کچھ لیا تھا کچھ کہا تھا کچھ کہلوایا تھا ہاں جو خلوت میں آپ کے رب نے آپ کو دیا اس میں سے ایک بات آج میری جولی میں ڈال دو اب مانگتی ہے یہ کیا ہے کہ بس جا مانگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ گئی وہ ہو میراج کی رات آپ گئے تھے نا سونے وہاں جی 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 اللہ نے جو آپ کو خلوت میں توفہ دیئے تھے اس میں سے ایک توفہ میری جولی میں ڈال دو رحمت والے نبی کے ہونٹ کھولے کھولے کھلنے لگے ہسے فرمایا یہ لگتا ہے تو پھرے باپ سے پوچھ گیا کہاں کہ مجھے پت ہے یہ تیرا باپ بھی کہہ سکتا ہے یہاں تک کسی کی رسائی کوئی نہیں اللہ عائشہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جا اممہ کہتی میں جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی کہ عائشہ جو اللہ کی خاص ملقات میں مجھے ملا میں آج تجھے وہ دے رہا ہوں عرش والے نے مجھے کہا تھا محبوبہ ضمیل پر جانا اپنی امت سے جا کے کہہ دینا یہ عرشت توفہ لے کے آیا اللہ کہہ رہے جب دوپنے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر عصاب کے جلت میں داخل کر دے گا جو باں باپ سے اولاد ملائے گا بیٹھوں سے بھائی ملائے گا پھوپیوں سے بطیجے بارجوں کو بابیوں خالہ اسے ملائے گا بغیر اممہ کہہ لگی میں جا کے اپنے ابو کو خوش خبری نہ سنائے ہوں آپ نے فرمایا سنائے گر گئی اممہ اممہ وہ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر عصاب کے جلت میں جائے گا اممہ حضر اممہ رہے ہیں اممہ نے حضر سنی کے اکمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا اممہ رہنے کی کوئی بات ہے یہ تو حسنے کی بات ہے کہ بیٹا وہ تو بہت مصفق نبی ہے اس کی رامت والی چادر وسیع ہے اس نے کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر عصاب کے جلت میں جائے گا بیٹی اس کا اُلٹ پڑ کے دے جو جڑوں کو توڑ دے گا وہ کہا جائے گا غریب کی بیٹی جو لنپڑی بیٹھی ہے اس کے پاک کی دعوت پر آکے وہ ٹکھا کیوں اسی کی بیٹی کے گلے اگر آپ نے رشتہ کرتے ہیں کہ اس نے پوچھا نہیں تھا وہ کیا ہوا بس بس پردے ڈال لیں چاہیے یہ بس بس میں اتنا بڑا راز کھول دیا ساری جیسے دیکھیں اس کا سر جھکا دیا باپ بڑا کہے چاہیے رشتے کے لئے کھڑے ہو گئے ماں گئی اور جا کے کہا کیا کرتا ہے رشتہ ہے کہا ہاں ہاں اب بھائی وہ شرع کریں گے یہ زکاة کے دس آزار روپے ہیں یہ زکاة کے دو لاکھ روپے ہیں اللہ حکم چار بچوں کی ماں سر جھکا کے بھن رہی ہے میرے کام پی بیل کیا ہوا سر کیوں جھکا کے بھن رہی ہے کہ لگی برات والے دل چاچے نے اتنا زلیل کیا تھا ابو اٹھانے کے قابلی نے چھوڑا اوہ کیا تھا کہ جب براتیں بلی ہوئی تایا جی نے کہا کہا ہر براتیں بجا کے کہہ رہا تھا یہ تین تھی بائیس کچھوں میرا بھائی چھوڑ کے مر گیا یہ سائز تضا ہونے گیا اگر کبھی رہ جائے نراض نہ ہونا فنیچر پڑھے نے دیا تھا سیٹ پڑھے نے دیا تھا کہ اتنے دینے کے دیس کے تانے کے تھپڑ بارے مجھے سسرال کے اندر سر اٹھانے کے قابلی جھوڑا مجھے روزان اللہ تانے ملتے زکاة کے پیسوں سے بیان کی آئی اس کی کیا عزت ہوگی خدا کے واسطے اللہ تم دلو صدقاتی کو ملبردی والعزا دیکھ کر جتلایاں بھت کرو دیکھ کر احسان بھت جتلایاں کرو دیکھ ایسے بھول جاؤ جیسے کھا کے بھول جاتے روٹی اللہ کے واسطے میرے عزیزوں عجر خدا سے لینا ہے میرے عزیزوں یا تو جس سے زکاة دیتے کہ تچھا پاڑی کا کونت بھڑھ کے لیا سبزی گھر دے کے آئے جا بارکیٹ سے پلانا پندل لیا یہ زکاة ہے اللہ امام زین العابدین اثر کی نماز کے وقت راشن کی کھڑییں بنواتے ہیں بوڑا زین العابدین لٹھی کے سارے بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے کہتے ہیں راشن کا تھیلہ یا رکھ آپ کا بیٹا جیسل کا تھیلہ رکھتا کمر جگڑاتی بیٹا باپ کو بھاگ رہا جھپی ڈال کے کہتا باپ درس کھا میرے کندے پر جوانی کم کام آئے گی اللہ اکبر کیا کرتے ہیں مدینے کی طرف کم کر لیتے ہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے اپنے 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 کے نانے سے سنا میں نے اپنے 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 کے نانے سے جو کہا وہ میں نے پڑھا فرمایا غریب کی حاجت اس انتاز میں پوری کرو دائے ہاتھ سے دو مائے کو پتہ نہ چلے بیٹا تجھے رات بتاؤں گا تو غریب کے گھر حاجت پوری کر کے آئے گا وہ غریب ساری زندگی تیرے سامنے نظریں اٹھا کے نہیں جائے گا اللہ اکبر اپنے غریب کا گھر بھی چلانا ہے اس کی عزت کو بھی بچانا ہے یہ توفہ روزہ البر سے امام الانبیاء نے ساری امت کو حطا فرمایا ہے میرے بہترم دوستہ مجھے رکو دیل سیکھو دیل سیکھاؤ صرف نماز سارا دین نہیں یہ تو اللہ کا ایک حقم ہے صرف روزہ سارا دین نہیں یہ اللہ کا حقم ہے معاصر سیکھو کردار بنانے سیکھو اخلاق بھی دیل کا حصہ ہے کسی کی دل جوئی بھی دیل کا حصہ ہے کسی کی مدد کرنا بھی دیل کا حصہ ہے کسی کو معاف کر دینا یہ بھی دین ہے غربہ مساکر کے عاند کرنا یہ بھی دین ہے کسی غریب کو اپنے جیسے عید کے کپڑے پینا دینا یہ بھی دین ہے میری مہترون دور سبزرگو بزیو